دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس وقت اگر ایک ان کا ڈیالا سے ڈس کونیکٹ ہو جائے تو وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے یعنی کہ باقی کوئی لیڈر کوئی جو رینما ہے وہ اس میں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں کوئی فیصلہ کرے بے شک دکھاوے کو جو ہے وہ چیئرمن بیریسٹر بنایا ہے بیریسٹر گوھر کو لیکن ان کی کوئی جس سے کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لے جیسے انہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے اوپر بقول وکیل ان کا کوئی اتراز نہیں تھا اور ایک دفعہ وہ اپنا کنسٹ دے بھی چکے ہیں کہ انہیں کوئی اتراز نہیں تھا لیکن پولٹیکل جو کمیٹی ہے اس نے ان کا فیصلے کو اوورول کیا اور جو ہے اس نے یو ٹن لے لیا اب جو ان کی پولٹیکل کمیٹی ہے اس میں وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بیرونے میں بیٹھے ہوئے اور ان کا انفلونس ہے اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا جیسے اب وہ فیصل چوہدری نے ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں اور اس کی بنیاد پر جو ہے بشرف بی بی کی رہائی ہوگی اور اس کو اور رہائی کے بجائے اس کے کہ پارٹی جو ہے اس کو آن کرتی انہوں نے فیصل چوہدری کوئی جو ہے اسے جو لا ان کی کمیٹی ہے اسے باہر کر دیا یا گو کہ آج بانی پی ٹی آئی کی دوبارہ جو ایفرٹ سے جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلاح ہو گئی ہے اور دوبارہ وہ اس کا حصہ بن گیا لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کہ پارٹی نے کس لائن کو ٹو کرنا ہے کبھی وہ 26 یا انوی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں اور کبھی وہ اس میں اس کی جلاس سے بائی کارٹ کر کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ کوئی سسٹم کا حصہ بن جائے لیکن اس میں سسٹم اس کے اندر مجود ایسے اناصر ہے جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ لڑتی ہے یعنی جو پارٹی ہے وہ بہت دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے فارورڈ بلوک بن چکے ہیں اتخار صاحب آپ دائے گا بہت سے فارورڈ بلوک پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں آپ کو لگ رہے کہ ایک نیا فارورڈ بلوک بننے جا رہے اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے لے کون رہے ہیں دیکھیں جو فیصلے ہیں obviously اس میں behind the scenes جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اور تحریک انصاف سے جب بات ہوتی ہے ان کے various leaders سے کہ آپ کے stance میں جو ہے وہ سکم کیوں ہیں کہ آپ کبھی ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں پھر اسے مکر جاتے ہیں جس طرح آپ نے اس کی پوری history جو ہے وہ بیان کی recent times میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری party جو ہے وہ اس time پر under fire ہے یعنی ہر طرف سے ہم پر گولہ باری ہو رہی ہے چاہے وہ legal ہو چاہے وہ political ہو چاہے وہ کسی قسم کے جو ہے ان کو politics سے جو ہے وہ sideline کرنے کیلئے جو کوشش ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک decision جو ہے timely جو لیتے ہیں وہ کچھ لوگوں کا اختیار ہے لیکن بعد میں پتا لگتا ہے کہ اس میں کوئی conspiracy theory جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے that is why وہ اس پہ جو ہے وہ you turn لیتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ ماننا مشکل ہے کیونکہ جب تحریک انصاف ایک full fledged political party تھی بھی اور حکومت میں تھی تب بھی ان کا یہی رویہ جو ہے وہ رہا تھا لیکن جو recent developments ہیں اس میں obviously کچھ ایسے ذرائع ہیں جو اس کی تزدیک کرتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف کو relief جو ہے وہ political means پر جو ہے وہ دیا جائے گا لیکن limited اور دیکھا جائے گا کہ اس میں ان کا رویہ آگے جو ہے وہ کیا رہتا ہے اگر تو احتجاج کی سیاست جو ہے وہ بحال رہتی ہے اور اس قسم کی چیزیں جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار capital city کو جو ہے وہ block کر دے یا constitutional جو ہے reforms کے خلاف جو ہے وہ نکلنا شروع کر دے تو پھر یہ ساری منعات جو ان کو دی جا رہی ہیں جو ان کی privilege rights ہیں وہ جو ہے واپس زم کر دیے گئے ٹھیک ہے سرمان صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جریس تقروری کمیشن کا حصہ بننے سے کیا پاکستان تحریک انصاف tough time دے سکتی ہے قومت کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف پی ٹی آئی کے سیاسی یوٹن کی بات کرتے ہیں باقی جماعتوں کی بھی پوری تاریخ ہے سیاسی یوٹن لینے کی ابھی کیا ماشاءاللہ حوالے دیے تھے قائد اعظم کے اور جسٹس دوراب پٹیل کے بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے شباز شریف کیا کرتے رہے مولانا کے وعدے جو ہے سارے کے سارے یوٹن سب لیتے ہیں لیکن ہمیں کیونکہ عمران خان کا یوٹن جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اس لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے لوگ سیچویشن کے بیسیس کے پر چیزیں تبدیل کرتے ہیں ایک بات دوسری بات ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کا ہے دوستوں نے کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار تو مجود ہے اس کے اندر گروپ بندی تو مجود ہے پارٹی کا وائس چیرمن اندر ہے پارٹی کا چیرمن اندر ہے پارٹی کے صدر بنائے گئے تھے پرویز علاج صاحب وہ کہیں غائب ہو گئے اس وقت منظر سے پھر پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے کئی لوگ یاسمین راشد محمود ارشید بغیرہ اس وقت جیلوں میں ہے جاست چودری جیلوں میں تو پارٹی کے اندر تو ایک بھکلا کا قبضہ ہے اور پھر بھکلا کے اندر بھی گروپ بندی ہے کوئی سلمان اکرم راجہ ہے کوئی حامد خان ہے کوئی اپنا خوسہ صاحب ہے کوئی اپنا دوسرے شویب شاہین ہے یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں ان کی آپس میں کہیں سیٹلمنٹ نہیں ہے پھر یہ ہے کہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے عمران خان کے پاس یا کسی اور کے پاس تو پھر وہ کوئی اور فیصلہ نکل آتا ہے تو پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے ایک گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریزیسٹ کرنا چاہتا ہے یہ لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے اب مثال کے طور پر یہ جو آج آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو یاد ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی جانا چاہتے تھے بہر اعلان کر چکے تھے لیکن پھر آخری لمحے میں جو ہے وہ سیاسی کمیٹی جیسے بھی آدل صاحب نے کہ وہ فیصلہ واپس لینا پڑا ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا اس پر آمد رحمت ہو سکے گا یہ آخر میں پھر آجائے گا کہ فیصلہ ہم نے جانا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹیوں کے اندر داخلی انتشار ہیں ہم نے ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں پی ایم ایلن کا یہ حال دیکھا تھا اور جو سرح سے پی ایم ایلن ٹوٹ کے ساری مسلم لی کاف بن گئی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا سارا کسارا لیکن پارٹی کے اندر یہ جو داخلی انتشار ہے وہ آلٹی میٹلی پارٹی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے میں آنا چاہوں گی اب آدل صاحب کے سام پاس یہ سوال لکھنا چاہوں گی آدل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد شہدری یہ کہہ رہے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی کو سنبھال لے باگ گوڑکا لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئے ہی ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پارٹی کی قیادت علیمہ خان یا پھر بشرا بی بی سنبھالیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں قیادت سنبھالتی بھی نظر آئیں گی خواتین لیکن جو اب تک کے حالات نظر آ رہے ہیں جو اس کا پس منظر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے گو کہ اگر پارٹی اگر کہیں فیصلہ ہو جاتا کہ بشرا بی بی کو رہار نہیں کرنا تو آئین اور قانون جو بھی کہتا ان کی رہائی کے لیے مشکلات ہونی تھی لیکن جس طرح سے فیصلیٹیشن کی گئی ہے چلے آپ اس کو جو بھی نام دے دے وہ ان کا رائٹ تھا کہ اگر ان کے اوپر کے کیس نہیں تھا ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود اس وقت جو مجھے لگتا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو خاص طور پر جو ہے وہ یہ اب پارٹی کو جو ہے جو ڈائریکشن لیس ایک سیچویشن اب ماضی میں دیکھ رہے تھے ماضی قریب میں اب وہ آنے والے دنوں میں شاید اس طرح سے چیزیں نہ ہوں پارٹی جو ہے وہ بہیو کرے گی وہ بشک کنٹرول بہیویر ہو اس کا لیکن وہ ایک ڈائریکشن کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلے گی وہ اب چاہے بشرا بی بی کے ذریعے چیزیں آگے چلیں ان کی عمران خان کی بینوں کا تو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی سیاست میں کوئی رول ہو سکتا ہے لیکن بشرا بی بی کا انفلونس جو ہے وہ پارٹی کے اوپر ہو سکتا ہے چونکہ وہ اب کے پی میں بیٹھی ہیں علی امین گنڈا پول آلڑی بہت ساری چیزوں میں بہت سارے معاملات میں ان کا انفلونس جو ہے وہ رہا ہے چونکہ وہ حکومت ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب اسلامباد پر چڑھائی ہوئی تو وہ جو ان کو جس طرح سے ہدایت ملی تھی اس کے مطابق ہی انہوں نے چیزوں کو لے کے آئے اور پھر جسمبلی کے اندر کھڑے فلور پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو اشارہ میں باتیں کی تھی آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس طرف ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بشرا بی بی کی رہائی ہوگی ان کو بہنوں کو رہا کر دیا گیا باقی کے بارے میں جو فیصلہ وہ چکے کہیں اور ابھی فیصلہ ہے کہ جو نو مئی کے ملزم میں ان کی رہائی نہیں ہونی ان کو اسی طرح سے ماملت لینے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلے بھی ہو پاتے ہیں